ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست آندرہ پردیش کا مشہور وہ مقبول یوٹیوب چینل بز میں آئی نا وکیل صاحب پوسٹ سید خدرت اللہ خادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج ابناء قدیم گارنمنٹ بوائز ہائی سکول فار اردو کے تمام طلبہ جو قدیم طلبہ ہیں جو ابناء قدیم ہیں انہوں نے رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان سے ملاقات کی اور انہیں چودہ جنوری دوہزار چوبیس کو ابناء قدیم کے پروگرام میں نے اورڈ بوائز آلیونیس کے پروگرام کو انوائٹ کیا اس موقع پر رکن اسمبلی کرنول نے ایک بہت ہی بہترین میسیج دیا ہے اسے سنیں اور جو بھی دارمنٹ بوائز ہائی سکول فار اردو سے فارغ ہوئے ہیں وہ ضرور جو ہے اس پروگرام میں شریک ہوں کیونکہ سو سالہ جشن منایا جا رہا ہے جس میں خدیم عمر دراز بزرگ جو بڑے بڑے ہستیاں ہیں وہ تمام جو ہے اس میں شرکت کرنے والی ہیں آپ دیکھئے خصوصی ریپورٹ سید خدرت اللہ خادری وکیل صاحب کو دیجئے اجازت اگر آپ ہمارے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے دستی آپ ہو سکے کرنول کی مشہور انڈ ہسٹارک سکول گورمنٹ بائز سکول جو نام سے ہے چوک بزار میں اس سکول کا سو سالانہ جلسہ جنوری فورٹینٹ ٹونٹی ٹونٹی فور میں انشاءاللہ جو ہے کیا جا رہا ہے ایلیومنی آف در سکول سے جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں سب لگ مل کر وہ سکول کی کتنی بڑی ہسٹری ہے کیسے کیسے لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں کس طریقے کے خدمات وہ لوگ جو ہے اس سماج کے واسے کرے ہیں وہ بتاتے ہوئے اس سکول کی ہسٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے پھر اس سکول میں آج بھی جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ سکول میں جونئر کالج کا بھی کیمپیس میں آ گیا ہے اور اس سکول کو جو ہے پوری طریقے سے انفرسٹرکچر سے ڈیولپمنٹ بھی اس سکول کو کیا گیا ہے تو تاکہ اس سکول میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو معلوم ہو ایک طرف کہ جو ہے اس سکول سے نکل کر پورے انڈیا لیول پر انٹرنائشنل لیول پر جو ہے کام کرنے والے لوگ وہاں سے نکلے ہیں دوسری طرف جو ہے جو لوگ اس سکول سے نکلے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں ایک انچے مقام پر وہ لوگ آج پہنچے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے مل کر ایک جشن منانے کے لیے ایک خوبصورت ملن ہے وہ سب سارے پیارے پیارے ہستیوں کا جو ایک ایرہ ایسا ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ ایک خابل تعریف لوگ ہیں اور وہ لوگ خود ایک خسم کے یونیورسٹیز ہیں ان کے عمر کے حساب سے ان کے تجربے کے حساب سے ان کا جس طریقے کا جو ہے اس سوسائٹی کو جس طریقے سے کام کرنے ہیں وہ لوگ ان سارے لوگوں کا ایک بہت پیوٹیفل جو ہے پروگرام ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام پوری طریقے سے کامیاب ہو صبح کے دس بجے سے لیکن شام کے دس بجے تک ایک پروگرام ہے اور اس دن شام میں بھی جو ہے مشاہرہ بھی رکھا جائیں گا تو میں آپ حضرات سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ بائیس سکول سے جتنے پرانے الیومنائز وہاں سے پڑے ہیں یا آپ کے والدین پڑے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہاں پر اس کمیٹی کو بتائیے اور آپ لوگ بھی آئیے اور ان بزرگ شخصیتوں کو بھی جو ہے لے کر آ کر اس دن جو ہے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے سے ایک بہترین ماحول رہتا اس دن تو اس میں بھی آپ لوگ سب لوگ آ کر شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں پوری طریقے سے آپ کا تعاون دیجئے بلکر میں آپ سب حضرات کا ریکویسٹ کرتا ہوں جنوری پورٹین تونٹی ٹونٹی ٹونٹی فور صبح دس بجے سے رات کے دس بے تک گورنمنٹ بائیس سکول چوک بزار اول سٹی کرنور موسیقی